دھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی کام کرے الحمدللہ ہم یہاں سے خوش ہیں کما کے لے کے جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے کسی کا ہمیں وہ خوف خطرہ نہیں ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں ہم صبح دس مجھے آتے ہیں رات کو آٹھ نو مجھے چلے جاتے ہیں اتنا شوق وہ بھی پراتھوں کا آج کل کی لڑکیوں لڑکے تو برگر کھاتی نہیں ہمیں پراتھوں کا شوق تھا ہمیں روٹی کا شوق تھا گرمے دیسی کھانے کھانے کا شوق تھا اسلام علیکم میں ہوں توسن ریاض رانچہ آج میں ایک ایسی کہانی آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں یہ ماں بیٹی میں سمجھتا ہوں کہ باہمت خاتون ہے انہوں نے اس چیز کو آگے لے کیا ہے کہ صرف جو مرد ہے وہ نہیں کماتا عورتیں بھی کما سکتی ہیں ان ماں بیٹی نے یہاں پہ ایک سٹال بنایا ہوا ہے جہاں پہ سرسوں کا ساغ مکعی کی روٹی بریانی اور مختلف مختلف یہاں پہ چیزیں دیتی ہیں شمشاد ان کا نام ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹرنڈ کیسے شروع کیا کیسے کاروبار شروع کیا کتنا کماتی ہیں کیا کرنے جاری ان سے بات کرتا ہوں جی اسلام علیکم جی شمشاد سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ جیسی خواتین اگر اتنی حمد کریں گی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات کوئی نہیں یہ خیال آپ کو کیسے آیا یہ خیال اس طرح آیا کہ گھر میں بیٹنے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی کام کرے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم یہاں سے خوش ہیں کما کے لے کے جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے کسی کا ہمیں وہ خوف خطرہ نہیں ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں ہم اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں اور شورہ آپ کی زندہ ہے الحمدللہ اور انہیں جب آپ نے کہا کہ میں نے یہ ایک سیلف ایک الگ کام کرنا ہے اور میرے ساتھ میری بیٹی بھی جائے گی تو انہیں نے اجازت دے دی انہوں نے اجازت بھی دی اور ہمارے ساتھ وہ دو تعاون بھی بہت اچھا کرتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں یہ جو روٹی ہے یہ ہر کوئی نہیں پکا سکتا تو آپ کو کتنا عرصہ لگا اس کا ایکسپیئنس لیتے ہو یہ تو مجھے شروع سے ہی پکانا آتی تھی میری امی ماشاءاللہ بہت اچھی بناتی تھی اس کے بعد پھر میں نے جب ادھر سٹال کیا تو پھر میرا ہاتھ تھوڑا بڑھ گیا تو شروع میں تو آپ اکیلی تھی پھر بیٹی کا کیسے من کیا کہ میں ہوں میں اکیلی تھی ادھر کام زیادہ ہوتا تھا تو مجھے بجائے میں کسی اور کا اپنے ساتھ رکھتی تو میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ رکھا تو جو بیٹی ہے وہ بھی کچھ بنا لیتی ہے اس صرف آتی آپ کے پاس سارا کچھ بنا لیتی ہے بریانی بھی وہی بنا اور آپ لوگوں کے پاس کیا کیا چیز ہیں ہمارے پاس چکن بریانی ہے لسی ساگ مکھن مکہی کی روٹی ہے اور ہمارے پاس آلو کے پراتھے ہیں چکن کے پراتھے ہیں اور ہمارے پاس ہوتا ہے چکن کڑائی ہوتی ہے دال سبزی بھی ہوتی ہے اور یہ سارا آپ ریڈی میٹ لے کے آتی ہیں یا خود بناتے ہیں نہیں ہم ہی در ہی بناتے ہیں یہی پہ بناتے ہیں اور بیٹی اور آپ دونوں کرتے ہیں اور کتنی دیر یہاں پہ سٹرال لگا کے بیٹھتی ہیں ہم صبح دس مجھے آتے ہیں رات کو آٹھ نو مجھے چلے جاتے ہیں آٹھ نو مجھے چلے جاتے ہیں تو اس کاروبار سے آپ بیسیکلی یہ میسے دینا چاہتی ہیں کہ صرف مرد نہیں کماتا مرد نہیں کماتا عورت بھی کماتا دونوں جی کمائیں گے تو خوشحال ہو جائیں گے خوشحال ہو جائیں گے ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے بیٹی سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کیا چیز سیکھی ہے اور ان کا ان فیوچر یہ کیا بننا چاہتی ہیں ان کی بچی سے بھی بات کرتا ہوں السلام علیکم بیٹا مجھے یہ بتاؤ نام کیا ہے سادیا کرن سادیا مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا شوق وہ بھی پراتھوں کا آج کل کی لڑکیاں لڑکیاں تو برگر کھاتی ہیں نہیں ہمیں پراتھوں کا شوق تھا ہمیں روٹی کا شوق تھا گرمے دیسی کھانے کھانے کا شوق تھا تو خود بھی کھاتی ہو نہیں ہاں جی خود بھی کھاتی ہو یہ جو اتنے زیادہ ادھر پیسے آتے ہیں اس میں سے دل بھی چاہتا ہوگا میں بیچ میں سے نکالنوں تو اکثر نکالتی بھی ہو نہیں ممہ ہی دیتی ہیں جتنے دے رہے ہیں ممہ کو اعتبار ہے اور ممہ کا اعتبار کبھی نہیں توڑنا شاباش شاباش لیں جی آپ نے اس ماں بیٹی کی کہانی سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے اور یہاں پہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں اچار موجود ہے نمک موجود ہے مکھن موجود ہے سرسوں کا ساگ موجود ہے لسی موجود ہے اور تمام تر یہاں پہ چیزیں موجود ہیں اور یہ ماں بیٹی نے وہ مثال قائم کر دی جو آئی تک کہیں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہر خاتون ہر عورت یہ کام کر سکتے ہیں ان کے شور نے انہیں سپورٹ کیا اور آج یہ میرا کیمرہ بین دکھا سکتا ہے یہ پورے پورے یہاں پہ انہیں سٹال لگایا ہوئے جہاں پہ تمام تر یہ چیزیں خود بناتی ہیں یہاں بیشتی ہیں جو ایک پرانا ہمارے کلچر کا ایک ٹرنڈ چلتا آ رہا تھا کہ صرف مرد کماتا ہے انہوں نے اس چیز کو ریپلیس کیا ضرور پورا ہوگا تو انشاءاللہ ملیں گو آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک اپنے محضبان توصم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان